شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹ عبدوستار سن کے بارے میں سورج کے بارے میں میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو میں بتا ہے یہ سورج اگر آپ کی کنڈلی میں زیادہ پاورپل ہو تو اس کا کو کیا بینیفٹ ہوتا ہے اور اگر آپ کی تاریخ بدائش میں ون نمبر آ رہا ہو کیونکہ ون کو بھی سورج کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو اگر آپ کسی مہینے کی یکم تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں دس تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں منیس تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں اٹھائیس تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں تو آپ سن کے ذریعہ سے پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کی ش vardır کہ چیت کے اندر سورج کی قوارٹیز جو ہیں وہ آپ کے اندر پیدا ہوں تو سورج کی قوارٹیز کیا ہے سورج دیکھیں سورج کی اس کائنات کا راجہ ہے نظام شمسی میں اگر سورج نہ ہو تو یہاں پہ زندگی کا وجود بھی نہ ہو تو سورج جو ہوتا ہے یہ ذائچہ میں ہاں مگر آپ نے آپ کے باپ کو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ آپ کے فودر کا کیریئر کیسا ہوگا ان کی زندگی کیسی ہوگی تو سورج کو جو ہے نا وہ باپ کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے آپ کے باپ کے ساتھ تلقات کیسے ہوں گے آپ کے فودر کے ساتھ تلقات کیسے ہوں گے تو سورج جو ہے آپ دیکھیں تو یہ جب کائنات میں چمنگتے ہیں تو ہر چیز کی روشنی کو ختم گار دیتے ہیں ستارے نظر نہیں آتے چاند آپ کو نظر نہیں آتا سورج جو ہے وہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے ہر طرف چھا جانا چاہتا ہے تو بالکل جن لوگوں کی کنڈلی میں سورج بڑا پاورفل ہوتا ہے ان کے اندر لیڈرشپ کوارڈریز ہوتی ہیں وہ بھی چھا جانا چاہتے ہیں ان کی شخصیت میں کرزمہ ہوتا ہے ایک وائٹیلیٹی پائی جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے اندر ایگو ہوتی ہے ایسے لوگ بڑے دلیر ہوتے ہیں ایسے لوگ بڑے زبردست لیڈر ہوتے ہیں تو جو لوگ گورنمنٹ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر ان کی کنڈلی میں سن بڑی اچھی پوزیشن میں ہے تو آپ کے آدمے قسمت کی لکیر بڑی بہترین ہے اور آپ کے آدمے سن لائن بڑی بہترین ہے تو آپ کی زبردست گورنمنٹ جاب بھی ہو جائے گی لہذا آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام دے گا تو سن جو ہے وہ آپ کی صحت کا بھی بتاتا ہے جسم میں جو بھی آپ کی ہڈیاں بنتی ہیں ہڈیاں یہ جو کیلشیم پیدا ہوتا ہے کیلشیم جو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بڑا ضروری ہے تو یہ بھی ہمیں سورج کی روشنی سے ہی ہماری ہڈیاں مضبوطی کا عمل بنتے ہیں اور ہماری ہڈیاں بنتی ہیں اور ہڈیوں میں مضبوطی آتی ہے یہ بھی سن کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ سن ہمارا اگر سن آپ کا اچھا ہے تو آپ کا یہ جو دل ہے آپ کا جو سانس پھرپڑے گردے میتا ہر چیز آپ کی بڑی زبردست ہوگی آپ مضبوط جسم کے مالکوں کے لطل آپ کو صحیح دے گا لیکن یہی سن جب آپ کا کمزور ہو جاتا ہے تو پھر آپ ہارٹ پیشنٹ ہی ہوتے ہیں آپ کی اڈیاں کمزور ہوتے ہیں آپ کے اندر حوصلہ اور حمد بھی نہیں ہوتی آپ بڑی مایوسی اور ڈیپریشن کا شکار ہوتے ہیں آپ کے دراغے بڑھنے کا جذبہ کوئی نہیں ہوتا آپ بڑی عام سی آپ زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن یہی سورج جب آپ کے پاس بڑا زبردست ہوتا ہے کنڈلی میں یا آپ کی تاریخ پیدائش میں جو لوشو برچار میں نے آپ کے سامنے بنایا ہوئے اس میں اگر آپ کے لوشو میں جو ون نمبر ہے ون نمبر کو سورج کے ساتھ جوڑا گیا آپ کی کنڈلی میں ون دو دفعہ آتا ہے یا تین دفعہ آتا ہے تو یہ سورج کی کوالٹیز کو بڑھا دیتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ نیو فہم حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دولت شورت سب کوئی دے گا آپ لیڈر بنیں گے اگر آپ سیاست میں ہے تو سیاست میں آپ حامیاب ہوگے وزیراعظم بنیں گے صدر پاکستان بنیں گے یا کوئی نہ کوئی وزارت آپ کو ضرور ملے گی ان اسی طرح آپ کی ایڈوکیشن بھی زبردست ہوگی اگر آپ کی کنڈلی میں سن بڑا بہترین ہے تو آپ بیسویں بائیسویں تیسویں گریٹ کہ آفیسر بنیں گے گورنمنٹ میں جو بڑے بڑے اداروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کی کنڈلی میں ان کا سن بڑا پاورکل ہوتا ہے تو اگر آپ کی بھی کنڈلی میں سن اگر آپ کا پاورکل ہے تو آپ کو لطلع لیڈر بھی بنائے گا آپ زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ ہم کام بھی آتے کریں گے اور کوئی ہائر گورنمنٹ جواب بھی آپ کو مل جائے گی اگر نارمل بھی آپ کا ہوا سن آپ کا اچھا ہوا تو گورنمنٹ جواب آپ کی ہو جائے گی تو آپ کی بل پاور ایسے لوگوں کی بڑی زبردست ہوتی ہے ایسے لوگ مضبوط کفتے رادی کے مالک ہوتے ہیں بڑے دلیر ہوتے ہیں نڈار ہوتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ سورج دوسروں کو روشنی دیتا ہے لیتا کچھ بھی نہیں ہے ایسے لوگ بڑے منتی دیکھیں گے اور بڑے سکی دیکھیں گے ہیں جب آپ کی کنڈلی میں سورج بڑا پاورکل ہوتا ہے آپ زندگی میں بڑا مرتبہ مقام بھی حاصل کرتے ہیں اور زندگی میں پیتہاشا آپ کو شورت بھی ملتی ہے جب آپ کی کنڈلی میں سن آپ کا بڑا پاورکل ہوتا ہے سن کو باپ کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے تو والد کے ساتھ آپ کی تلقات بڑے اچھی ہوں گے والد کی طرف سے آپ کو دولت روپیا پیسہ سب کچھ ملے گا وراست میں بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا اور باپ کی طرف سے بنا بنایا آپ کو بزنس مل جائے گا پراپٹی مل جائے گی اگر کنڈلی میں سن آپ کا بڑا پاورفل ہوا تو یہ جناب کچھ باتیں تھی وہ ویڈیو جو میں نے بنائی تھی اس سے پہلے سن کے بارے میں سورج کے بارے میں وہ تقریباً اٹھائیس تیس منٹ کی ویڈیو تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جو زیادہ ضروری اور اہم پوائنٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دوں جن لوگوں کو زیادہ ڈیڈیل کے ساتھ سورج کی جو بھی پراپٹیز ہیں ان کو سمجھنا ہے کنڈلی میں سورج کی کیا اہمیت ہوتی ہے وہ والی ویڈیو دیکھ لیں اور جو شارٹ شارٹ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا دی ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہوگی اور آپ کو میرا یہ آئیڈیا بھی پساند آیا ہوگا کہ اگر آپ کسی ٹاپک کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ آپ ڈیٹیل جو ویڈیو میں نے بنائی ہے سن کے بارے میں آپ وہ دیکھ لیں اور جو سورج کے بارے میں شارٹ شارٹ لیکن اہم پوائنٹس جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا دی ہے اور اس کو میں کوشش کروں گا کہ یہی چھ سات منٹ کے اندر ہی انشاءاللہ میں اس کو کبر کرنوں گا تو قریباً چھ منٹ ہوگی ہیں تو جو ضروری پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئیں تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پیارا سائے کومنٹ پاس کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو لیکس ملتی رہیں اسی طرح میں مون پہ جب ویڈیو بناوں گا تو ایک ڈیٹیلڈ لمبی ویڈیو ہوگی اور ایک چھوٹی ویڈیو ہوگی تاکہ آپ جو لمبی ویڈیو دیکھنا چاہیں ڈیٹیلڈ ویڈیو دیکھنا چاہیں وہ مون کے بارے میں ڈیٹیل جان لیں گے اور جو شارٹ شارٹ جاننا چاہیں گے تو ان کے لیے میں شارٹ ویڈیو بنا دوں گا تو فرینڈ دلہ دلہ آپ کو خوش و پورم رکھے گی اپنی فاظت میں رکھے جن لوگ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی آپ کا لشو برچارٹ بنے گا آپ کی جنم کنلی بنے گی اور ہر چیز آپ کو بڑی ایکوری اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی باقی چارٹیز ہیں وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارٹیز آپ کو بتا دیے جائیں گے اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ